السلام علیکم و نحت اللہ و برکاتہ جی مولانا سالم کیا حال ہے سب خیریت ہے آپ نے جو سوال پوچھا ہے تو چند مہینوں سے کیا بلکہ ایک سال ہونے کو ہے اس پر مختلف علماء بڑے چھوٹے سب ہر طرف سے یعنی کافی تقریریں بیانات سب چیزیں آئی اور میں تو معمولی آدمی ہوں بظاہر سوٹ افریقہ میں یہاں رہتا ہوں لیکن ماشاءاللہ یہاں کے جو اقابر ہیں اور بڑے حضرات ہیں ان کی طرف سے تقریریں انگلیش میں اور ہندو پاک سے اردو میں وغیرہ آتی رہی کہ یہی یعنی کورونا وائرس پھیلتا ہے نہیں پھیلتا اور لگتا ہے احتیاط کرنی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے عام جس طرح حالات میں ہم رہتے ہیں کوئی پرواہ کیے بغیر بسے سے رہیں یا کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کریں لیکن چونکہ آپ کو مجھ سے ایک مناسبت ہے محبت ہے عقیدت ہے تعلق ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی رائے سے آگاہ کروں اور بتاؤں تو بہرحال بتا دیتا ہوں ہوتا ہے بہت سے مرتبہ کسی کو کسی سے مناسبت تو وہ اس کا جی چاہتا ہے کہ یہاں سے بھی ہمیں پتا چل جائے اور پھر وہ اس بات کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں تو بہرحال دیکھو یہی سات آٹھ دس مہینوں میں میں نے بھی بہت سے کتابیں بھی دیکھی اور بہت سے حضرات کی باتیں بھی سنی لیکن میرا اپنا جو دل ہے مولی سالم وہ آپ کو میں بتا دوں کہ مجھے بہت زیادہ مناسبت حضرت مفتی تقی شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی رثمانی حفظہ اللہ کے موقف و مسلک سے عام مطن چیزوں میں ہوتی ہے تصویر سے ہٹ کر تصویر کے معاملے میں تو خیر بالکل نہیں لیکن اس کے علاوہ عام طور پر حضرت کی جو باتیں ہیں وہ بہت جامع یعنی مثلا سوط افریقہ میں رہنے والے خلیج کی ملکوں میں اور امریکہ فرس میں اور ہندوستان یہاں وہاں تو وہ بہت سے ایسی حکومتی چیزوں کے دباؤ میں اور اس میں ہوتے ہیں اور ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ ان سے وہ گزرے ہوئے نہیں ہوتے ہیں حضرت الشیخ علیہ السلام مفتی تقیر صاحب قدیم و جدید کے بالکل ایک ایسے جامع ہیں اور سب حالات اوپر نیچ کے سب سے اس طرح کی معلومات یعنی یعنی کہ وہ نبی ہیں لیکن اپنے پری رائے کی بات ہوتی ہے جیسے میں بس یہ عرض کرتا ہوں جیسے حضرت تھا مفتی تقیر صاحب خود فرما دے مجھے سب سے زیادہ مناسبت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے علوم سے سب سے زیادہ فیض ہے اور مصب سے زیادہ ان سے وہ رکھتا ہوں تو اپنا اپنا سوق ہوتا ہے تو جو باتیں ان سے وقتن فقتن آتی رہتی ہے طبیعت کو بہت لگتی ہے لیکن میں اپنی طرف سے جو کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح سمجھتا ہوں آپ کو تھوڑا سا ایک اختصار سے دلائل کے ساتھ عرض کر دوں بے عالم ہیں اور آپ کو کہیں بیان کرنا ہو کوئی بات پیش کرنی ہو تو بہرحال علا وجہ البصیرت ہونی چاہیے مدلل ہونی چاہیے علا وجہ البصیرت ہو اور مدلل ہو تو دیکھو یہ جو سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو کورونا وائرس کا معاملہ ہے جی اس کے لگتی ہے بیماری نہیں لگتی تو دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ کیا لا عدوہ بیماری کا لگنا ہے یا نہیں پھر نمبر دو یہ ہے کہ یہ کورونا وائرس ایک سے دوسرے کو لگتا ہے تیزی سے لگتا ہے قریب آنے سے لگتا ہے یا فضاء میں رہنے سے لگتا ہے کیا شکل ہے اور یہ صرف کوئی بیماری حقیقت میں ہے یا کوئی یہ محس سادش ہے جیسے پتہ نہیں کیا 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 آ رہا ہے خبروں میں کہ آبادی کو یہ کرنے کے لیے وہ کرنے کے لیے خیر مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا تو مرسالم آؤ میں آپ کو پہلے کچھ ایسی باتیں مستند کتابوں سے پڑھ کے سنا دوں کچھ باتیں ایسی مستند کتابوں سے پڑھ کر کے سنا دوں اور پھر اپنا کچھ بعد میں عرض کروں گا سب سے پہلے تو دیکھو مرض ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے نہیں لگتا بخاری شریف میں روایت ہے اور ایک ہی روایت میں دونوں حصے ہیں شروع میں ہیں لا عدواء جی یعنی اس کا پوری لمبی حدیث ہے لا عدواء ولا طیرت ولا سفر ولا الہ آخر ہی اور اس کے بعد اخیر میں ہے کہ وہ فرر من المجزوم فرارک من الاسد شہر سے اس طرح بھاگو جیسے مجزوم سے اس طرح بھاگو جیسے شہر سے بھاگتے ہو اور شروع میں ہے کہ لا عدواء یعنی لا عدواء کا معنی یہ ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی نہیں حضرت شیخ یعنی علماء شیخ الحدیث علماء بڑے بڑے مشایخ کے شیخ الحدیث حضرت شیخ سلیم اللہ رحمہ اللہ مولانا سلیم اللہ صاحب جو پاکستان کی سرزمین میں بہت بڑے علماء میں جن کا شمار تھا انہوں نے اس بارے میں جلی کھا وہ سنو پہلے میں آپ کو وہ سناتا ہوں معتبر مستند کتاب کشف الباری حضرت کشا فرماتے ہیں کہ مجزوم سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شہر سے بھاگتے ہو تعدیہ امراض ہوتا ہے یا نہیں اس میں احادیث مختلف ہیں بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امراض کا تعدیہ نہیں ہوتا اور بعض سے معلوم ہوتا ہے امراض میں تعدیہ ہوتا ہے جن روایات سے معلوم ہوتا ہے امراض میں تعدیہ نہیں ہوتا ان میں سے چند یہ ہیں فرمایا کہ تو یہی حدیث لا عدوہ ایک اور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجزوم کے ساتھ جو کوڑی کی بیماری میں مقتلع تھا اس کے ساتھ بٹھا کے کھانا کھایا اور اس وقت یہ ارشاد فرماتے ہوئے کھانا کھایا تِقَتَم بِاللَّهِ وَتَوَكُلًا عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ہم کھانا کھا رہے ہیں اور اللہ پر اعتماد تتوکل ہے ہم کوئی ڈر نہیں یہ خلاصہ ہے ایک اور حدیث شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ہیں کہ حضور اقبض صلی اللہ علیہ وسلم نے عدوہ کی نفی فرمائی یعنی ایک سے دوسرے کو بیماری لگنے کی تو ایک عرابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خارش زدہ اونٹ جسے خارش ہو تندرست اونٹوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی خارش صحیح اونٹوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے یعنی وہ صحیح والے اونٹ بھی خارش زدہ ہو جاتے ہیں تو حضور اقرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی سے فرمایا فمن عدل اول فمن عدل اول پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی یہ بتاؤ اگر بیماری اس سے اس کو لگی ہے تو پہلے کو کس نے لگائی تو جس نے پہلے کو لگائی اس نے ان کو لگائی ٹھیک ہے اب سنا آگے حضرت فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس بعد روایات سے تعدیع امراض کا ثبوت ملتا ہے جیسا کہ ہا فرر من المجزوم جی فرارک من الاسد کما تفرل من الاسد اسی طرح سنے ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے لا تدیم النظر الى المجزومین یعنی جو میں ترجمہ کر رہا ہوں جو کوڑ میں مبتلا لوگ ہیں ان کی طرف نظر کو تدیم دیر تک لمبا دیر تک مت رکھو اسی طرح ایک حدیث شریف میں ہے مریض کو تندرست آدمی کے پاس نہ لائے جائے جو بیمار آدمی ہے اسے تندرست کے پاس نہ لاؤ ایک اور حدیث میں طاعون کے متعلق ہے من سمع بهی بی ارد فلا یقدم علی جو کسی زمین کے میں سن لے کہ وہاں پر ہے جی پھیلی ہوئے وہاں وبا فلا یقدم علی فلا یقدم علی تو وہاں اقدام نہ کیا جائے جایا نہ جائے وہاں سے گریس کیا جائے نہ جائے وہاں سے بچے جانے سے بچے یہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی میں نے آپ کو یہ سنائی جی تو بداہر احادیث میں دونوں قسم کے مضمون آئے ہیں اس کی تطبیق وہ بچپن میں جب ہم تعلیب علمتیں پڑھی دیئے اور وہی تطبیق یہاں لکھی ہوئی سن لو میں آپ کو ذرا سنا دیتا ہوں کوشش کروں کا مضمون بہت لمبا نہ ہو جائے فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء نے اس وجہ تطبیق دی ہے جی حضرت کی بارت سن لو جنہ حدیث میں تعدیع امراض کی نفی ہے نفی یعنی نہیں ہوتا ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی بیماری اور مرض میں بزات یہ تاثیر نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے شخصے کی طرح منتقل ہو جائے زمان جاہلیت میں لوگوں کا یہی خیال تھا کہ امراض میں دوسرے کی طرح منتقل ہونے کی ذاتی تاثیر اور صلائیت ہوتی ہے وہ امراض کو بزات متعدی سمجھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی اور جن احادیث سے تازیع امراض کا ثبوت معلوم ہوتا ہے وہ ظاہری سبب کے اعتبار سے ہے یعنی کیا مطلب اللہ جل شانہو نے ظاہری سبب کے طور پر بعض امراض میں تعدیع کا وصف پیدا فرمایا کہ وہ دوسرے کی طرح منتقل ہو سکتے ہیں لیکن سبب حقیقی اور مؤثر اصلی کے طور پر یہ وصف ان میں نہیں لہذا نفی سبب حقیقی ہے اور اس بات سبب ظاہری کا ہے اس لئے دونوں قسم کی حادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے جب آپ سمجھ میں آیا مولی سالم اور بھی روایات ہیں جی ہاں ایک روایت ہے کہ کان فی وفد بنی ثقیف رجل مجزوم بنو ثقیف کے وفد میں جی ایک مجزوم شخص تھا کوڑ کی بیماری والا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہلا کے بھیجا اِرْجِعْ فَقَدْ بَایَعْنَاكْ ایک روایت میں ہے اِنَّا قَدْ بَایَعْنَاكْ لوٹ جاؤ یہاں نہ آؤ ہمارے پاس ہم نے تم کو بیعت کر لیا ہم نے تم کو بیعت کر لیا کنز العمال کی ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مقولہ ہے معاقیب رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں اجلس منی مجھ سے اتنی دور بیٹھو قید رمحن ایک نیزے کے برابر فصلے سے بیٹھو وَكَانَ بِهِ ذَلِكَ الدَّا ان کو یہ بیماری لگی ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے مشہور ہے یعنی اتنا مشہور ہے کہ طیب اردوگان کی زبان سے اس کو بیان کرتے وہ میں نے ابھی یہ کورونا کے مسئلے میں اس کو بیان کرتے وہ سنا میں نے یہ اتنا مشہور مضمون ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ اور ان کے ساتھی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ سے ملے اور انہیں بتلایا کہ ملک شام میں وبا پھوٹ پڑی ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرے پاس مہاجرین اولین کو بلاؤ ان کو بلائیا گیا آپ نے ان سے مشورہ کیا اور انہیں بتلایا کہ شام میں وبا پھوٹ پڑی ہے وہاں جانا چاہیے یا واپس ہو جانا چاہیے ان میں اختلاف ہوا بعدوں نے کہا کہ ہم جس کام کے لئے نکلے ہیں اس سے واپس ہونا مناسب نہیں اور بعدوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بڑے بڑے لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اس لئے اس وبا کی طرف پیش قدمی کرنا مناسب نہیں ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے جب ان کا اختلاف دیکھا تو فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ اور پھر یہ فرمایا کہ ذرا انسار کو بلالاؤ میں نے ان کو بلالا ان سے مشورہ کیا تو وہ لوگ بھی مہاجرین کے طرح اختلاف کرنے لگے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی کہا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ اور پھر فرمایا کہ قریش کے شیوخ کو بلاؤ جنہوں نے فتح مکہ کے سال ہجرت کی تھی جنہا جب میں نے ان کو بلایا ان میں سے کسی بھی دو آدمیوں نے اختلاف نہیں کیا اور کہا کہ ہمارا خیال ہے آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اس وبا پر پیش قدمی نہ کریں سنیے غور سے سنیے یہ بھی بخاری شریف سے سنا رہا ہوں حضرت ہی کی شرائع کشف الباری کیا فرمایا یہ جو شیوخ تھے بڑے انہوں نے کہا کہ ہماری رائے صاف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اس وبا پر پیش قدمی نہ کریں حضرت فاروق عادم رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ میں کل صبح واپسی کے لئے پابر اکاب ہو رہا ہوں چنانچہ صبح کے وقت لوگ حضرت فاروق عادم رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے سنیے غور سے سنیے حضرت عبو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں تفر من قدر اللہ مشہور مقولہ ہے یہ خوب سنا گیا ان دنوں میں تو حضرت فاروق عادم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کاش تمہارے علاوہ کوئی اور شخص یہ جملہ کہتا پہلے یہ کہا اور پھر یہ فرمایا نفر من قدر اللہ الہ قدر اللہ نفر من قدر اللہ الہ قدر اللہ ہاں ہم فرار اختیار کر رہے ہیں افرارم من قدر اللہ فقال عمر لو غیرک قالہا یا آبا عبیدہ نعم نفر من قدر اللہ بخالی شریف کی روایت ہے ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف فرار اختیار کر رہے ہیں اور آگے کتنی قیمتی بات ہے یہ تو اکثر سنتے ہیں لگن اگلی بات بھی سنئے اگلی بات بھی سنو مولی سالم اگلی بات بھی سنو فرمایا ذرا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اونٹ ہوں آپ کسی وادی میں اتریں جس میں دو جانب ہوں جن میں سے ایک تو سرسبز و شاداب ہو اور دوسری خوشک ہو تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ سرسبز حصے میں اونٹ چرائیں گے تو تقدیر الہی سے اور خوشک میں جی جنہیں وہاں جو چرائیں گے تقدیر الہی سے اور خوشک میں چرائیں گے تو بھی تقدیر الہی کے سبب سے لیکن باوجود ہے کہ وہاں بھی تقدیر الہی ہے وہاں بھی تقدیر الہی ہے تو آپ کہاں گئے اس تقدیر کی طرف گئے راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آئے وہ کسی ضرورت کی وجہ سے اب تک غائب تھے انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کے متعلق علم ہے سنو غور سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی اس میں شریک ہوئے جی اور وہ ایک خاص بات بتا رہے ہیں کیا فرمایا میرے پاس اس کے متعلق علم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کسی زمین کے متعلق سنو کہ وہاں بابا پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی جگہ بابا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے فرار ہو کر باہر نہ نکلو حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سن کر اللہ عزوجل کا شکر ادا کیا اور پھر وہاں سے واپس ہو گئے آگے نہیں گئے کون ہے مولی سالم سن رہے ہو یہ کون ہے یہ وہ ہیں جن سے شیطان باگتا تھا راستہ چھوڑ کر توقل کے اعلی مقام پر فائز اعلی مقام پر فائز جی آؤ جیسے بھی یہ سب باتیں سنائی میں نے کہا لوگ اپنی اپنی تو کہی رہے ہیں لاؤ سنا بھی دوں جیسے اپنی سنائی اسی طرح اور سنو حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جن کو ہم اکثر جو میرے بیان سنے گا میسید سنے گا پیغام سنے گا اور اکثر ہمارے طبقے کے دیوبندی طبقے کے جتنے لوگ ہیں ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور روزان ان کے حوالے بیانات میں اور کتابوں میں اور اس میں اس میں دیتے ہیں جی اللہ علیہ اللہ نے بہتی نبازا تھا سنو ان کی بات غور سے سننا فرمایا رہی یہ بات کہ ان دونوں مسلکوں میں ارجح کون مسلک ہے سو اس میں اپنے مذاق و اجتحاد کے موافق ہر شخص کو اختیار ہے جس مسلک کا چاہے قائل ہو اختلاف امتی رحمہ ایسے ہی امور میں وارد ہے تو جس طرح احکام فرعیہ کا اختلاف رحمت ہے اسی طرح حکم متفق علیہ کہ دلائل و علل کا اختلاف بھی رحمت ہے جس کو جو مسلک اقرب معلوم ہو اس کو اختیار کر سکتا ہے اور ہر مسلک میں ایک خاص حکمت ہے چنانچہ جن پر تفویز کا غلبہ ہے ان کے مناسب مسلک اول ہے اور جن پر اسباب کا غلبہ ہے ان کے مناسب مسلک ثانی ہے یا یوں کہیے فرماتے ہیں کہ یا غلوف فی التفویز کا علاج مسلک ثانی ہے اور غلوف فی الاسباب کا علاج مسلک اول ہے یہ تو ذوق و حکمت کے اعتبار سے ہے اب سنو حضرت فرماتے ہیں باقی اقرب الیت تحقیق مجھ کو مسلک ثانی معلوم ہوتا ہے وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُمْ وَاللِّهَا وَاللَّهُ عَلَمْ بِالصَّوَاب مسلک ثانی مسلک ثانی یہی ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں صحیح معنی میں صحیح معنی میں جو توقل کا مفہوم ہے وہ یہی تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا اوٹ کو باندھو اور پھر بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑوں تحضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے اوٹ کو باندھو پھر بھروسہ کروں پہلے باندھو اور پھر بھروسہ کروں اگر اوٹ کو باندھا نہیں اور وہ ادھر دھر چلا گیا کہیں کہ اللہ پر بھروسہ کھایا نہیں اور اللہ پر بھروسہ ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے گا بھئی یہ تو مینس اور اسباب ہیں ظاہری ان کو تو اختیار کرنا ہے مدیر اوپر نہ ہو اور چھت پہ کوئی سو گیا اور گر جائے تو حدیث شریف میں کیا آیا وہ خود اپنا اپنے کو اپنا قاتل ہے اور مارنے والا ہے کہ وہ جب مدیر نہیں رات کو وہاں کیوں سویا پہلے اس کو مدیر کا انتظام کرنا چاہیئے تھا کہ ایسا نہ ہو جائے مجھے حیرت ہے اس میں کہ یعنی ان چیزوں کو لے کر اتنا شدید اختلاف ہو رہا ہے اور اتنا یہاں تک کہ جو اسباب کے اختیار کرنے کو کہتے ہیں جی ان پر ایسی شدید تنقید ہے کہ گویا کہ وہ یعنی کتنوں نے کافر قرار دے دیا ہمارے ہاں تو خاص طور پر اس ملک میں کفرہ ایسا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہے بس کھٹ ذرا سی بات میں یہ جو کورونا وائرس چلا ہوا ہے اس کورونا وائرس کا لگنا نہ لگنا جی یہ خود کتابوں میں موجود ہے پرانی کتابوں میں اس کے متعلق موجود ہے یعنی یہ لگتا ہے اور متعدی ہوتا ہے اور اس میں تعدیہ پائے جاتا ہے اور یہ صفت یہ اس میں یہ چیز پائی جاتی یا نہیں پائی جاتی یہ خود پرانی کتابوں میں حکیموں کی کتابوں میں موجود ہے میں نے ایک حکیم ایک حکیم دو دو تین کتابوں میں اس کو چیک کیا تو وہاں خود یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کی زہریت اور اس کی تو سمیت ہے اور زہر پناہ ہے وہ اس طرح سے پھیلتا ہے بہت تیزی کے ساتھ اور بہت سے اس میں سے واقعات بھی لکھے ہیں ایک کتاب ہے تحفظی اور سماجی طب پروفیسر حکیم ڈاکٹر عبد المتین خان اسی طرح ایک کتاب ہے جو اجمل یہ حکیم اجمل جو گزرے ہیں بہت ہی مشہور ان کی کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہے اور اسی طرح اور بھی دوسری کتابوں میں یعنی پورا باقد کورونا وائرس کا لفظ لکھا ہے اور لکھا ہے نمون یہ کہ یہ قسم اور وبائی مرض ہے اور تنفس اور سانس لینے میں اس میں دشواری شروع ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کم از کم تیسیوں چالیسیوں سال پرانی کتاب ہوگی بمبئی کی چپی ہوئی ہے تو خلاصہ آپ کے ذہن میں آ گیا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ بے اسباب اختیار کر لو احتیاطی تدابیر اختیار کر لو اور بالخصوص سنو ایک عجیب نکتہ آپ کو میں بتاتا ہوں وہ نکتہ یہ ہے کہ ہم عام طور سے ہم مسلمان آج کل اپنے ایمان اسلام کو لیے ہوئے مختلف دنیا کے کافروں کے ملکوں میں رہ رہے ہیں اور ان سے وہ ہمارا دار المعہدہ ہے دار المعہدہ یعنی ہم نے ایک طرح سے ان سے اہد و پیمان کیا ہے بھئی آپ کی جو ضروری ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمارے دین سے بالکل داریکٹ نہ ٹکراتی ہے تو ہم مانیں گے تو اب اگر وہ ماسک پہننے کو کہتے ہیں جی سوشل ڈسٹنس کو کہتے ہیں ماسک پہننے کو کہتے ہیں یا اسی طریقے سے وہ سینٹائزر کے استعمال کو کہتے ہیں یا اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جن کو وہ کہتے ہیں لیکن داریکٹ ہماری کسی عبادت پر کوئی حملہ نہیں ہم کو نہیں کہتے کہ مطلب نماز پڑھنا چھوڑ دو جی اور مسجدوں میں جانت چھو اس میں ہمارے یہاں تو میں اپنے سو تفریقہ کی بات بتاتا ہوں افراد و تفرید کا معاملہ ہوا افراد و تفرید یعنی ایک طبقہ ایسا نکلا معلوم نہیں انہوں ان کے سامنے کہاں سے دلائی لائے اور کیا آیا کہ ایک طبقہ ایسا نکلا کہ اس نے کہا مسجدوں کو بند کرلو بھائی مسجدوں کو بند کرنے والی باتیں انہوں نے کہنی شروع کی اور بہت سی مسجدوں کو بند کر لیا میں تو حیرت میں حیرت میں پڑھ دیا کہ آخر کس طرح کی ذہنیت ہے چلو مسجدوں کے متولی اگر ایسا کریں کہ وہ بیچارے بہت سر اکثر و بیشتر جاہل تاجر ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا لیکن علماء کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بھئی مسجدوں کو کیوں بند کر آ رہے ہو حکومت کا یہ ہے وہ ہے حکومت سے کچھ بات کی جا سکتی ہے کوئی شکل بنا ہی جا سکتی ہے یا ایسا کوئی نظام لیکن ہم پہلے یا بھی تو حکومت کا یہاں میں نے دیکھا یہاں تو بھی حکومت کی طرف سے آیا بھی نہیں تھا بھئی سو آدمی پڑھ سکتے ہو پچاس پڑھ سکتے ہو وغیرہ پڑھ سکتے ہو تو ایک مسجد کے اندر چند بلوک ہیں ایک حصہ یہ ہے کس صحیح ہے کس صحیح ہے ان بلوکوں میں پڑھ لو پچاس سو ادھر ہو گئے پچاس سو ادھر ہو گئے یہی میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کافر حکومت میں ہیں اور دار المعاہدہ ہے وہ جی دار الحرب نہیں اور انہوں نے ہمیں بہت ساری سہولتیں دی اور امن دیا ہے اور ہمیں دین پر عمل کرنے کے لیے ایک فریڈم اور بالکل آزادی دیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مجھ سے جنگ چھیڑ دیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ نہیں آیا اور ایک طبقہ وہ ہوا کہ بالکل حکومت کو کوئی خاتر میں نہ لائے اور ٹکراؤ کی شکل اور اس پر تنقید اور اس کے خلاف چلنا اور بالکل ٹوٹلی اپوزٹ بالکل اے ٹو زید بلا ماسک پہننے میں کیا جاتا ہے بتاؤ مسجد میں جاؤ نماز پڑھو ماسک پہننے وہ کیا کہ اس میں کون سا گناہ جرم عظیم ہے کبیرہ صغیرہ گناہ ہے اپنا مسلح بچا کے کہ ایک متاثر شخص وہاں ہو اور پہلے سے پانچ منٹ پہلے وہ کھڑا تھا پانچ منٹ بعد آپ کھڑے ہیں اور آپ کو وہ بیماری لگ جائے ہی لگنے پہ کتنوں ہمارے یہاں دیار میں سوٹ افریقہ میں باز ہیں بیچارے معمولی سے بات پہ کافر خرار مفتی تقیصہ آپ کو کافر کہہ دیا میرے شیخ حضرت مولا سلیم دورات چند ماہ پہلے ان کو پتنی شیطان اور خنجی سبتر اور علماء سو اور کیا کیا انہوں نے لکھ دیا ایسے لکھ ڈانتے ہیں اے اللہ کے بندے تم لکھ رہے ہو تمہیں یہ پتا ہے کہ آگے اس کفر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ان کی بیوی نکاس سے نکلی اس کا مطلب ان کا ملنا اب اس میں زنہ ہوا اس کا مطلب اب جو اولاد ہوگی سب حرامی تو وہ اور ان کی ذہنیت جتنے رکھنے والے ہیں سوٹ افریقہ میں پوری دنیا میں سارا دیوبن سارا مدہ علوم اور سارے یہ ادارے دارلوم کراچی اور سارے سب اس کا مطلب سارا سارے کافر ہو گئے اتنا آسانے کفر کے پتویں لگا نا یہ تو یہ افراد و تفرید کے معاملات ہیں بھئی افراد و تفرید میں کیوں پڑھتے ہو یا تو حد سے چلے گئے مسجدوں کے تعلے لگا دیے دروازے بند مسجد مردان نہیں ہوگی نمال مجتہید بن کے نکلے ہیں کہ حیعال السلاح کی جگہ حیعال فلاح کی جگہ کہو کہ کیا کہتے تھے کہ اپنے گھروں کی طرف جاؤ جی وہ جملہ بھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ اپنے گھروں میں رہو اور نماز گھروں میں پڑھو السلاح دفی بیوتکم مجتہید بنے ہیں مجتہید ارے اللہ کی بند ہے اس کو کہاں سے جوڑتے ہو اور دوسرا وہ طبقہ نکلا کہ بلکل نورمن نماز پڑھ رہے ہیں بلکل اشیاء جیسے پہلے پڑھتے تھے عام بلکل مسجد میں اسی طرح جان نہ نہ نماز کے نہ سینٹائزر نہ مسلح ہے نہ کوئی احتیاط ہے یہ وضائی دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ ہے کہ آؤ لوگوں مسجد میں نماز پڑھو آپ صدباب بن رہے ہیں لوگوں کے لئے رکاوٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں میری کتنوں سے ہاں ملاقاتی جو کہتے تھے اس لئے ہم نہیں جا سکتے کہ بلکل احتیاط نہیں بڑھتی جا رہے ہیں ہم مسجد میں اس لئے نہیں جا رہے ہیں اور یہ بات جو محدث پہلے لک گئے ابن حجر اسقلانی اور بڑے بڑے محدث جی کہ بیماری لگے گی اللہ کے فیصلے سے لیکن وہ عامات میں جس کا اتنا بڑا توقل اور اتنا عقیدہ اور اتنا پختہ وہ نہیں ہے وہ فوراں چھٹتے ہی یہ کہے گا دیکھو میں یہاں گیا بس مجھے بیماری لگ گئی کتنوں نے کہہ دیا کہہ دیا میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لگ گئی بیماری کون ذمہ دار ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں جو بلکل نورمال حالت پر رکھے ہوئے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہونچے مقام توقل پر ہیں نہیں یہ صد ان کے لیے اسی لیے محدثین و فقہہ بہت ہونچی بصیرت رکھنے والے ہوتے ہیں انہوں نے پہلے کہا صدن لزریا صدن لزریا اس کو احتیاط کر احتیاطی تدابیر اختیار کرو اور اختلاف سے بچو جو کوڑی کا مرضہ آتا ہے اس میں یہ بات آئی ہے صدن لزریا یہ کہا جا رہا ہے ورنہ تو اصل تو مؤثر بی ذات اللہ کی ذات ہے دنیا میں کون ہے جو یہ نہیں مانتا کہ اصل مؤثر بی ذات اللہ کی ذات ہے کون سا مسلمان ہے ایسا ہر ایک مانتا ہے تو بہرحال میں نے آپ کو کچھ تو نصوص پڑھ کے سنائی اور ان نصوص میں دونوں باتیں آئی مؤثر بی ذات اللہ کی ذات ہے لیکن اختلاف یعنی ملنا اختلاف مکس ہو نا من جملہ اسباب کے ہے اب یہ کہ سازش ہے اور وہ ہے اور یہ ہے بھئی یہ طب طب کا مسئلہ ہے آپ اور ہم سب بچپن سے آج تک کیا پڑھتے آئے ہیں کہ جب طب کا کوئی معاملہ ہو طبیب ماہر حازق متدین سے پوچھو کتنے طبیب ماہر متدین حازق کتنے نیک طبیعت والے نمازی دیندار اور ایسے بھی طبیب جو خود علماء ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ ایک مرز ہے اور شدید ہے اور سخت ہے اور وائرس آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بھائی ہمارے یہاں میں جہاں سے آپ سے بات کر رہا ہوں آزاد بل سخت افریقہ کی سرزمین میں بیٹا ہوا یہاں کتنے ہیں اس مرز میں چلے گئے لیکن بس بادوں کو ہٹ دھرمی ہے اپنی ہٹ دھرمی کوئی دلیل لائے گا کوئی کچھ لائے گا یوں ہونے والا اور یہ سازش کرنے والے اور فلان سازش کرنے والے سازش تو کب سے نہیں کر رہے وہ بتاؤ اسلام کو مٹانے کی کب سے سازش نہیں کر رہے ہیں بتلاو کب سے نہیں کر رہے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِين میری تدبیر غالب رہے گی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا اَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَّا لیکن یہ معنی تھوڑا ہی ہے کچھ علماء کہ یہاں بیان کسلسلا کیا کچھ بٹھا دیا مجھے ایسا دینی کچھ مذاکرہ تو میں نے ان سے کہا بھائی اللہ نے ایک مرض کو بھیجا کیوں ظالموں کے ظلم کی وجہ سے اور مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارا یہ میڈیا ویڈیا چاروں طرف سے ایسا لگا کہ اس کو ایسا بنا کے پیش کر دیا کہ بس گویا کہ اللہ نے نہیں بھیجا یہ عذاب جو وہ بائی شکل اختیار ہوئی ہے یہ تو سب پلین ہیں تو مسلمانوں کا ذہن اللہ کی طرف جائے ہی نہیں مسلمان اللہ کی طرف رجوع ہو ہی نہیں بس اسی چکر میں پڑے رہے ہیں کہ میڈیا 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 سارا اس کا بنائے ہوا کہیں باریس ہو کہ انہوں نے برسا دی کئی زلزلہ آوے کہ وہ کچھ ٹرائی کر رہے تھا اس ٹرائی کرنے کی وجہ سے یعنی ہر چیز میں کوئی حد ہے یہ کائنات میں سب کچھ اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں یہ نہ کہنا کہ میں اپنے بیان میں کہنا ہوں کہ سادش نہیں ارے سادش بھی اگر ہو لیکن جو وبائی شکل بن کے سامنے آیا اور جس طرح سے اس وقت میں پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا ہے انہوں نے لگ درب رجوع ہونا چاہیے ان بحثوں میں پڑے رہنا تو بہرحال بات آئی سمجھ میں آپ نے سوال کیا تھا کہ میرا کیا موقف ہے اور میں کیا حد سے وہ کرتا ہوں میرا موقف یہ بلکل واضح میں تو ان اپنے علماء کے ساتھ ہوں جو راہ اعتدال پر ہیں حضرت مفتی ہمارے ملک میں حضرت مفتی ڈیسائی ابراہیم ڈیسائی ہے ماشاءاللہ یہ ہے کہ ایک بات سے میں متفق ہوں حضرت مفتی تقیر عثمانی اور سنو چلتے چلتے سنو میں نے جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو میں تو چھوٹا آدمی ہوں میری کیا حیثیت ہے لیکن کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں دنیا بھر سے رابطے میں رہتے ہیں پوچھتے ہیں تو ان کو بتانا پڑتا ہے تو میں نے سوتا ہے بھائی ہر ایک اپنی رائے قائم کر رہا ہے اختلاف اپنے عروج پر ہے اعجاب کل لذی رائیم برائی ہر شخص اپنی رائے پر گھمڑ میں آ آ چکا ہے دوسرے کی ماننے کو تیار نہیں میں بھی اپنی ایک رائے قائم کروں چھوڑو اس کو لہذا میں نے دارلوم دیوبند مزائلوم حضرت والا کے یہاں جی اور اسی طرح اور تقریبا تقریبا سات دارلیفتاؤں سے سن رہے ہو کتنے سیون سات دنیا کے بڑے بڑے یعنی ہمارے ہندو پاک کے بڑے بڑے دارلیفتاؤں سے سب سے معلومات کرائی ساتوں کے ساتوں دارلیفتاؤں میں ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ احتیاط نہ برتو سب نے کہا یہ مرض ہے آیا ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرو مسجد میں جاؤ اپنا مسلح ہو بہت اچھا ماسک ہو بہت اچھا سینٹائز فلا فلا جو بھی ضروری تدابیر ہیں جو مسلم طبیب حادق ماہر جو بتا رہے ہیں ان کو استعمال کرو اور کر کے اس کے بعد اور اگر یہ سب کچھ نہ ہو سکے تو گھر میں نماز پڑھو تو قریباً سب نے یہ بتایا بات آئی سمجھ میں انہوں نے وہ بہت سو کوئی یہاں سنایا لیکن بوازے تو ایسے اپنے راہے ساتھ بڑے بڑے مفتیوں کی رائے بتائی آپ بے شک بڑے علماء میں ہیں لیکن کم از کم ان کے جواب میں ہمیں کچھ تسلی کے لئے بتاؤ تو کچھ تو بولو تاکہ ہم سمجھے کہ آپ کی ذہنیت کیا ہے اور آپ کیا ذہن میں لیے ہوئے ہیں کچھ نہیں جواب کچھ نہیں بس لیکن اپنی رائے سے تسلیمس نہیں یہ کوئی بات ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا اس لئے میں عرض کر رہا ہوں شروعی میں نے میں نے کہا یہ سب اپنے اپنی رائے قائم کریں گے میں بھی کروں گا لاؤ بڑوں کو پوچھوں سب کے پاس الحمدللہ ربط و ضبط ہے تعلقات ہیں تو ادنا جو معلومات یعنی ایک ربط و ضبط ہے ہمارا جو جان پہچان ہے میں نے سب کو واسطہ بالواسطہ سب کے پاس یہ بھیجا کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے سب کا جواب تھا سارے چھ سات دارلفتاؤں کا احتیاطی تدابیر اختیار کیجئے جی ہاں اور یہ سب جو کچھ ہے اس کو یہ نہ سمجھو کہ بس خالی یہ ہے اب وہ ویکسین اور فلا فلا بھائی چھوڑو ان سب بحثوں کو جب کوئی ویکسین کا مسئلہ ہو ہم پوچھیں گے اپنے دعو طبیب حاضق و ماہر متدین جو مطلب شروع سے آئی تک فقہان یہی نہیں بتایا ہم نے یہ نہیں پڑا جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آیا ہے تو اس میں بحث میں یہی بتایا گیا کہ ہم وضو کریں یا تیمم کریں ہم یہ کریں یا یہ کریں جو بیمار آدمی ہے اس سے پتو کیا جواب لکھتا ہے کہ طبیب حاضق ہو ماہر ہو متدین ہو اللہ سے ڈننے والا اس سے پوچھے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تمہیں وضو نقصان دے گی تو تیمم کر لو اگر وہ کہہ رہا ہے غسل نقصان دے گا تو جنابت کا تیمم اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اس کی بات مانی تو اس میں کیا ہوا بھائی یمین قبیل اتریب نہیں ہے جذبات میں بس ایسے کہ اوہو ہرے بائی غلو میں پڑ جاؤ کہ غلو میں غلو پسندیدہ نہیں ہے افراد تفریق دونوں کنارے ناپسندیدہ ہیں احتدال والی راہ اسلام کی خصوصیت یہی ہے بہرحال تو یہ سب باتیں تھی میں نے ارز کر دیا آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں جو نصوص کی روشنی میں آپ کو پیش کیا الحمدللہ اور اسی پر میرے اکابر ہیں مشایخ ہیں جن سے ہم وابستہ ہیں بڑے سب سب بڑوں کو پوچھا ہے کوئی ان کا منکر نہیں ہے البتہ یہاں ہمارے ملک میں اختلاف اپنے وروج پر ہے کوئی تو کچھ تو کوئی تو کچھ اور کفر ابن نفاق کے فتوے دو یہ چھوڑی سی بات پر کے حضرت مفتی دقی صاحب نے کہہ دیا بھائی دوسری لہر آئی ہے در اماز کے پہن لو کفر کا فتوہ لگا دیا چھوڑو بہرار ان سب باتوں کو اللہ فضل فرمائے خیر فرمائے اور ہم سب کو صحیح سمجھ دے اپنے بزرگوں کی قدر کی توفیق دے حضرت حکیم علیہ السلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہم القدہو کی ساتھ آٹھ منٹ کے شاندار اسی پہ اختلاف پر ہے اور میرے پاس پہ پوری کتاب لکھی ہے اختلاف کے آداب ہر شخص جو عالم مستند دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہو سند اور دلیل ہو اس کے پاس جی اور دوسرے کے پاس بھی ہو تو اس کے خلاف ارے کفر کا بدوہ ارے اس کی تضلیل اور اس کی تحقیر اور اس کی تنقیص بھی جائز نہیں ہے اس پر رد بھی ہوگا تو عظمت کے ساتھ محبت کے ساتھ قدر کے ساتھ احتمال ہے کہ میں غلطی پر ہوں وہ صحیح اور احتمال ہے کہ وہ غلطی پر میں صحیح ہوں دونوں میں صحیح ہوں اور احتمال خطا ہے ان کا میں صحیح ہوں اور احتمال احتمال ہے کہ میں خطا پر ہوں علا کل حال عزت و قار علماء کو ایسے کہ مولویز اور مفتیز اور سوفیز یہ 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 علماء کا مقام باقی رہے گا حضرت مجددتانوی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ علماء کی توقیر و تعظیم کا بقع علماء امت میں یہ فرض ہے فرض اس کو باقی رکھنا فرض ہے اس لئے حضرت ہر ایسی چیز سے پرحص فرماتے تھے جس سے علماء کی عظمت پر ذرا سبی حرف آتا ہو علماء ایسو علماء ایسو کا فیصلہ کرنے کے لئے پہلے سارے احوال و قبائف کو بتاؤ کہ کون علماء ایسو ہوتے ہیں جی ہاں محض معمولی سے اختلاف کی بنیاد پر علماء ایسو کا فیصلہ کر لینا جب قیامت میں ان سب چیزوں پر گردن نپے گی اور پکڑ ہوگی اور وہ سامنے والا پکڑے گا اگر معاف نہ کیا اس وقت پتہ چلے گا کہ فتوہ لگانے کا کیا حاصل نکلا اللہ ہمیں سمجھ دے اور بس دین صحیح پر قائم رکھے جی اور جو اعتدال والی راہ ہے اللہ کو جو اس دور میں جو محبوب ہے جو پسندیدہ ہے بس اس پر ہمیں لگا دے اور ہمیں توفیق دے صحیح طرح اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت ہو دوسرے کی عظمت اور احترام کو باقی رکھتے ہوئے ٹھیک جنام علی صالم سمجھ گئے بہت تفصیل صاحب کو میں نے جواب دے دیا یہ اس لیے دے دیا ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے تھے تو میں نے کہا ایک مرتبہ مفصل دے دوں سب کو بھیج دوں گا سب سن لیں گے السلام علیکم احتراللہ وبرکاتہ